جنات ان میں ایک ہی جنڈر ہوتا ہے یا جیسے انسان اور جانوروں میں ہوتا ہے ویسے جنات میں بھی ہیں انسان میں مرد اور عورت ہوتا ہے جانوروں میں گائے بیل بکری بکرا یا جو بھی اس طرح سے ہوتی ہیں تو جانوروں میں بھی دو جنڈر ہوتے ہیں مذکر اور معنص ہوتے ہیں انسانوں میں ہوتے ہیں جنات میں اس ہے کیا قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا آیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوضُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَ سورہ الجن میں آیت نمبر چھے میں اللہ نے کہا کہ جنات یہ آپس میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جنات کا جملہ اللہ نے ذکر کیا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ مِّنَ الْإِنسِ یعنی انسانوں میں سے کچھ مرد رجال رجل کی جمع ہیں عربی زبان میں مرد اور عورت تو مرد کو کیا کہتے ہیں رجل اور عورت کو کیا کہتے ہیں امرأة تو رجل کی جمع ہے رجال اسماء الرجال رجال اللہ تلہیہم تو رجال ہے اور امرأة کی جمع کیا ہے نساء عورتیں تو انسانوں میں سے کچھ مرد کیا کرتے تھے یعوذون پناہ مانگتے تھے کس کی بی رجال من الجن جنات میں سے مردوں کی فَزَادُوهُمْ رَحَقَ تو اس سے جنات کیا ہو گئے ہیں سرکشی میں اور بڑھ گئے ہیں کیا ہے یہ قرآن میں اشارہ ہے اس طرف کے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہیں علاقے میں ریگستان میں جنگل میں اگر پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس قبیلے کے جنات کے سردار کی ہم پناہ مانگتے ہیں ہم کو پناہ دو ہم کو ستاؤ مت تو ان کی جو ہے سیکیورٹی مانگتے تھے ان کو چڑھاوا کر کے یا کسی اعتبار سے ان کو بڑا مانگتے ہیں بابا تم بڑے ہمارے ستاؤ مت ہم کو ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں ہم کو پناہ دو تو جنات کی پناہ مانگتے تھے جب کہیں ریگستان میں جنگل میں پڑاؤ ڈالتے تھے عرب کے لوگ اسلام سے پہلے تو جنات بولتے تھے تو دیکھو یہ اپنے سے پناہ مانگ رہے ہیں یعنی انسان ہے اتنی بڑی مخلوق ہے لیکن کیا مانگ رہے ہیں ہماری سیکیورٹی تو اور زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے لگے ہیں جیسے کوئی ایک عام آدمی ہو کوئی آدمی ہے بھائی صاحب آپ ذرا مطلب مجھ کو اجازت دے تو میں ایسا ایسا کروں وہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے ادھر نہ اس کا ہولڈ ہے نہ اس کا کچھ چلتا ہے وہاں پہ نہ وہاں کا بھائی ہے وہ کچھ بھی نہیں وہ آگے جب اتفاقی طور پر اوہر اچھ میں بھی کچھ بڑا ہوں میری سے پناہ مانگ رہی ہے آپ چاہے تو یہاں اسٹال لگا سکتا ہوں وہ خود وہاں رہتا نہیں تو اب کیا ہو گیا اس کو مجھ سے مانگ رہے ہیں میں بھی کچھ کیا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگا ہو اور شرارت مت کرو کچھرا مت کرو اور بس آئی بیٹھ کے نکل گیا تو آدمی کو بعض اوقات ایسا عزت دینے سے اور کیا ہو جاتا ہو تھوڑا باسنگ کرنے لگ جاتا ہے تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ کیا ہو گیا جنات سے اس طرح پناہ جب لوگ مانگنے لگے تو جنات کو لگا ہم بھی کچھ ہیں تو انہوں نے کیا کیا اور ستانہ شروع کیا تاکہ اور زیادہ ڈریں اور زیادہ بولے ذرا مت ستاؤ تو اس طرح سے لفظ یہاں کے آیا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ مردوں نے جنات میں سے مردوں کی کیا مانگی پناہ مانگی تو رجال کا لفظ جیسا انسانوں کے لئے آیا ہے وہی رجال کا لفظ کہاں آیا ہے جنات کے لئے بھی آیا ہے معلوم ہے کہ ان میں سے بھی رجال اور نساء ہوتے ہیں یہ اشارہ قرآن کا حدیث میں مزید اس طرح وضاحت ملتی ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا ذہی الحشوش محتضرہ یہ جو گندگی کی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پیشہ پاکانہ لوگ کرتے ہیں محتضرہ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں کون جنات جب تم میں سے کوئی آدمی خلا میں آئے یعنی خلا کے لئے آئے خلا عربی زبان میں یعنی خلا کہتے ہیں اس حصے کو جو کھلا ہوتا ہے خلو سے ہے یہ اس لئے برطن آپ کا خالی ہے کیا مطلب ہے امٹی خالی ہے برطن تو خالی کا لفظ خلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیوں اس لئے کہ وہ جگہ وہاں کوئی رہتے ہیں جسے آپ یہاں تو چلیئے استنجا کے لئے ہال یعنی کمرے ہوتے ہیں لیکن گاؤں دیات میں کیا ہوتا ہے ایک میدان ہوتا ہے جو اسی کے لئے ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ خالی ہو کے آتے ہیں تو وہ خلا اس لئے اس کو کہتے ہیں اس لئے کہ وہاں پر وہ خالی رہتا ہے وہاں لوگ رہائش نہیں کرتے ہیں وہاں لوگ رہتے نہیں ہیں وہاں کسی کی رہائش نہیں ہوتی ہے اس کو خلا اس لئے کہتے ہیں تو اسی پر سے خلا کا لفظ اشارتاً و قناعتاً ہے کہ خلا تم کو آئے تو تم ایسا ایسا کرو تو اذا اتا احدکم الخلا جب تم میں سے کوئی خلا میں جائے ایسی جگہ جائے جہاں پیشا پاکھانا کرتے ہیں فَلْيَقُلْ وہ کہے دعا کرے ذکر کرے کیا کہے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ بعض روایت میں اللہ مَنِ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ آئے تو کیا کہے اَعُوذُ بِاللَّهِ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کس سے مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ خبیث جنوں کے شر سے اور خبیث جنیوں کے شر سے خبث یعنی مذکر کے لیے خبائث مؤنس کے لیے میل فی میل جس کو آپ کہتے ہیں تو خبثی یہ میل ہے خبائث کیا ہے یہ فی میل ہے تو معلومات جنات میں بھی میل اور فی میل ہوتے ہیں تو ان میں مرد اور عورت بھی ہوتے ہیں اور یہ اینے معروف چیز ہے یعنی جو لوگ جنات وغیرہ کا آثر جن کو ہوتا ہے یا جو لوگ نکالتے ہیں ان لوگ کو معلوم ہوتا ہے اس طرح سے لیکن وہ بھی مطلب سپیکلیشن ہو سکتا ہے جوڑ بھی بولتا ہے جن لیکن حدیث حدیث میں واضح طور پر یہ لفظ آیا ہے کہ خبثی والخبائف اس حدیث کو امام احمد ابودعود نسعی ابن ماجہ ابن حبان اور حاکم نے روایت کی اور یہ صحیح روایت ہے